رکشہ بندھن کا توہار آتا ہے اس میں یہ بہت گلت توہار ہے اس کو بھی ہم نے شیٹ کرنا جیسے کسی بین کا باہی کونیا اور اس دن وہ بہت روتی ہے کے لیے بیٹھ کر کونے میں کہ آج میرا باہی کونی وہ کسی ماں ماں کے بیٹے کے بان دے گی یا تاچہ کے لڑکے کے بان دے گی اپھار ملٹی کرے گی لیکن اندر میں خوشیقت ہی نہیں ہو چاہا کسی کے بان دے اور کیا عرض ہے اس کا کہ بھائی میری رکشہ کرے اور بھائی کی رکشہ کون کرے گا ایک بہن بتا رہی تھی کہ اس نے نام لیا اس بیٹی نے وچہ تو کئی ایسے ادارن ہو چکے کہ میں ایسی رکشہ بندن پر گھر گئی اور وہاں گئی تو اندار کری تھی بھائی آنے والا ہے گھر پہنچ گی میں بھائی کہیں باہر گیا تھا کام پوس آئے گا اپنے بھائی کے راکھی بان دوں گی تھوڑی دیر میں بھائی کی لاس آئی میرے پاس اس کا سو آیا مرتی ہوگی ایکسیڈنٹ میں اب ٹک کر مار کرو رہی ہے ایک لوگ تب بھائی تھا اب وہ بھائی اپنی ہی رکشہ نہیں کر سکیا تو بہن کی کیسے کر دے گا تو ہم کیوں نہ سارے ہی اپنے پرماتمہ گا راکھی بان دوں گا سب کا رکھ سکے تو یہ پرمپراہ ورچ کی ہے فدر فدر بھاگے جاؤ اودھر سے اودھر جاؤ پھر وہی دہج والا رولہ راکھی بان دن جاؤ کوئی پانچ ازار دے کوئی پانچ سہ دے یعنی وہ مو کی طرف تاک ہے تو اس طرح جو ہم کرزہ بڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اپنا تو یہ بھگتی مارک والوں کے لئے ویسیس کر پر آرتھنا ہے اس طرح کی آڈمروں کو ہم نے سمابت بھی کرنا ہے کیونکہ ہم نے نہیں اپنانا کوئی نہ مانتا وہ کرنے والے کرتے رہیں گے ان کے لئے مارکوی کیونکہ تو سکول میں بالک آتا ہے جو وجہ لیم پرویس لیتا ہے اس کے لئے آدیس ہوتے ہیں جاپک کے مریادہ مرینے کی جو ہاسپیٹل میں جو کسی ڈاکٹر کے انڈر ٹریٹمنٹ ہے اس کے لئے پریحض بتائی جاتے ہیں تو وہ پریحض اس میں مریض کو ماننے پڑھیں گے اور جس نے مرنا ہو مرو توڑو پریحض کرتے رہو پھر اس کا لاب کچھ نہیں ہوگا ایسے یہ بھات پرمپرا ہے اب جن کے بھائی نہیں ہیں ان بہنوں کے ان کی بھی یہی دسہ ہوتی ہے اور اس میں ایک لالچ اہم ہوتا ہے پہلے بھائی وہ یہ تھا جو کبھی ایک بھی زیادہ تھا اپنے بہن کا کوئی ایسی بات نہیں تھی بھائی بہن کی طرح آتے جاتے تھے اور اس دن بھی شیش ڈرامہ کریں گے بھائی تھوڑا سا رجی ہو کر سریعام کھڑا ہو کر پیسے گھنے دے دے یعنی پڑوسن آدھی کے کہنے سے ایک پٹڑا اس کا پٹڑا لگائیں گے پھر اس کی آرتی تاریں گے پھر تلک لاؤیں گے اس گھٹ ٹکہ کریں گے تو یہ بھگتی مارک میں یہ نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے کیول ایک مالک کی پوجا کرنی ہے کسی انیگی نہیں اور اپنے پوجا بھی نہیں کروانی ہے کیونکہ ہم پھر بھگتی ہین ہو جائیں گے اس لیے جیسے ہم پہلے بھائی بہن تھے جس دن وہ بیاہ حیوان بہن کا لڑکے یا لڑکی کا آپ جا سکتے ہیں صحیح کراؤ اگر ٹائم ہے تیرے پاس تو ایک دو دن پہلے جاؤ بہن کا سارا کام کرواؤ آنگے اللہ کا مدد کرواؤ اگر مان لے جیسے کوئی پیسے ہی کیا ہو سکتا ہے تو بہن کو پیسہ دو دس بیس ہزار کیا ہو سکتا اس کو دے دو اے جی لون دو کیونکہ اس پہ کردہ نہ بنے گا پھر بہن دھیرے دھیرے اس پیسے کو مان لے جس کے پاس بہا کے پیسے نہیں ہے ایسے مدد کرنی جیسے اور آپ جیسے بار بار پراتھنا کرتے ہیں کیونکہ اس دانس کو ایک سب سے بڑی سمجھ چاہیے آ رہی ہے کہ ہم اتنا لمبا چوڑا کورس ہے جو ایک سال میں بھی پورا نہیں ہوتا جو ستسنگ وچار دانس سناتے ہیں تو اس میں بیچ بیچ میں ستگرنتھوں کے جو بڑے پرکرن آ جاتے ہیں تو اس طرح کی جو گیان ہے جو چھوٹی موٹی جو یہ پرمپراؤں کے بارے میں جانکاری بار بار نہیں دے پاتا تو اس طرح آپ جی کا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کو سمجھائیں بھئی ایسے ایسے کہانی ہے اور ہم نے اسے واپس ہٹنا ہے